اسلام علیکم کیسی ہیں میری پیاری بہنیں ہاپلی بلکل ٹھیک ہوں گی ویڈیو کو پورا دیکھ کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر بلکل نہیں چاہیے گا پیارا سا چھوٹا سا مننو سا کومنٹ بھی کر دیجئے گا اس سے آپ کی بہن کی حس لفظ آئی ہوتی ہے اور پھر دلوی چاہتا ہے اچھے اچھے پیاری پیاری ویڈیوز آپ کے لئے شیئر کریں آجاتے ہیں ٹپ نمبر ون کی طرف جو کہ بہت یوسفل ہونے والی ہے سب ہی کے لئے چھوٹے بڑے بڑے سب ہی اب کھائیں گے اخروڑ اور اس کے توڑنے کا میں بہت ایزی طریقہ آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جو ایک ہول بنا ہوئے اس پر بس ہم نے کیا کرنا ہے بستر میں بیٹھے ہوئے ہیں امی نے لاکے دے دیے جناب یا بیگم نے بہن نے کسی نے بھی لاکے دے دیجئے اخروڑ کھا لیں اور اب حصہ آ رہا ہے کہ توڑ کے تو دیے نہیں تو بس ان سے کہیں اپنے ایک بالپن دیتی جائیں اس بالپن کو لیں اور اس اخروڑ کے ہول میں انسٹ کریں اور یہ دیکھیں کتنا زبردست طریقے سے آسانی سے آپ کی بہن نے اس اخروڑ کو توڑنا سکھا دیا ہے ایک بار اور دکھا دیتی ہوں یہ جو ہول ہوتا ہے ایک سائٹ پر چنو مننو سا ہول ہے جس طرح اور آپ اس میں سے اس کی گری نکالیں اور انجوائے کر لیں اور بھائی اس سال کی سردیوں میں تو سب ہی نے اخروڑ کھانے ہیں اور بہت ایزی پرے کے سے کھانے ہیں اور کھلانے بھی ہیں تو ہو گیا نا آج بہنوں کا بھی مسئلہ ہے اور بھائیوں کا بھی اور جو ہمارے بڑے بورے جینے کوئی چھیل کر نہیں دیتا اکثر یہ ہی ہوتا ہے تو بس ان کے لیے بھی کہ بھائی ایک بالپن لے لیں آپ یا کوئی اور نوگلی چیز آپ لے سکتے ہیں اور آپ اس میں انسٹ کریں توڑے کھائیں اور انجوائے کریں پوری سردیاں ایک یہی مسئلہ اخروڑ کا ہوتا تھا کہ نہیں کہاتے تھے لوگ کہ جناب اس کو توڑے کون کیونکہ بادام پسٹے تو چھلے چھلائے مل جاتے ہیں اخروڑ زرہ مشکل سے ہی ملتے ہیں تو بس آپ کی بہن نے یہ آپ کا سلوشن سلوشن دیا ہے آ جاتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف جو کہ یہ بہت یوسول ہے اکثر ہمارے گھر میں جو کوئی پلاسٹک کے لڈ ہوئے کیپس ہوئے وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو میری پیاری بہنوں بلکل بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے یہ آج صبح ہی میری جو یہ سپائس جار کا میرے پاس سیٹ ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا میرے ولوگز میں کچن میں تو وہ ٹوٹ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں جوڑتو رہی ہوں اپنی بہنوں کو بھی یہ آئیڈیا دے دوں کیونکہ اکثر عوقات ہماری بہنوں سے بھی یہ مسٹیک ہو جاتی ہے جانے انجانے میں تو جان کے تو خیر کوئی بھی نہیں اپنا نقصان کرتا ہے انجانے میں ہی کبھی ہم نے ڈسکاوپن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اقتم ہاتھ سے سلپ ہو جاتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے گر کر تو بس الفی لے لی ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا اوپنر دیا ہوتا ہے اس اوپنر سے ہم نے اس میں ہول کیا اور الفی آ جائے گی ہماری باہر اور اب ہم اس پر پورا جتنا ہیسا ہمارا یہ بریک ہو کے الگ ہو گیا ہے یا بریک ہو کے کبھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بھی جھوڑا رہتا ہے آپ وہاں پر ٹپکا دیں الفی کو پوری اس سے پر اور دوسرے آپ اس کا جو کیپ کا دوسرا ایسا ہے آپ اس پر اچھی طرح سے فکس کر لیں اور تھوڑے سے کچھ ہی سیکنڈ کے لیے ہم نے اس کو دبا کر رکھنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے چپک جائے ویسے تو الفی فوری طور پر ہی چپک جاتی ہے جڑ جاتی ہے لیکن پھر بھی احتیاطنی آپ نے اس کو کچھ ہی سیکنڈ اس کے لیے پکڑنا ہے اور اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر والی جو پوری لائن جہاں سے ٹوٹا ہے پورے پہ ہم ایک بار اور الفی لگا دیں گے تو ہے نا یہ بھی مزیدار سی یوسفل سے ٹپس زیرو بجٹ کچھ بھی نہیں دیکھیں وہ بالپین بھی ہر گھر میں مل جائیں گے اور یہ الفی بھی ہر گھر میں ہی تقریباً رکھی جاتی ہے کیونکہ ٹائم پر کبھی ہمیں ضرورت پڑھی جاتی ہے تو بس یہ گھر میں ہوتی ہے دیکھیں آپ نے اپنی چیزوں کو کس طرح ری یوز کرنا سکھاؤں گی میں آج اس میں اپنی ویڈیو میں آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر پھلکل نہیں جائے گا پیارا سا چھوٹا سا منو سا کومنٹ بھی کر دیجئے گا اب جان آپ یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو کھول کر بن کر کے دکھاتی ہوں اور یہ وہی لیڈ ہے جو ٹوٹا ہوا تھا ایسا بھی نہیں کہ میں نے چینج کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اس کی لائن نظر آ رہی ہو گیا آپ کو اس کے ٹوٹنے والی اور جڑنے والی یہ دیکھیں تو اب آپ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ ٹائٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں تو ہے نا یہ بھی اوصول سے ٹپ آ جاتے ہیں اپنی بہت ہی زبردستی ایک اور ٹپ ہے ٹپ نمبر تھری جو کہ ایک سوپ کو لے کے اور آج ہم اس سوپ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی بس ایک ہم نے پیلر لے لیا اور سوپ کو ہم نے پیل کرنا شروع کر دیا اب آپ سوچ رہوں گے یار آپ اس کے بھی پاپڑ کھانے پڑیں گے کیا نہیں میری بھائی اور بہنوں ایسا نہیں ہے کیا آپ اس کے پاپڑ بنائیں یا آپ اس کی جو ہے آلو کی قتلیاں بن رہی ہیں بھائی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہاں ہم بنا رہے ہیں پیپر سوپ جو کہ ہم بداؤڈ پیپر بنائیں گے بس اب ہم نے ان کو اچھے سے پیل کر لیا ہے اور پتلی پتلی سی سٹریپ ٹائپ کٹ گئی ہیں اور یہ جو ہمارے پاس اس کا فلیپ خالی ہوا دا سوپ کا اس کو آپ پھینکے نہیں اور ہم نے اس میں ہی اس کو واپس رکھ لیا ہے اور ایک یہاں پیپر بینڈنگ لیا ہے ہم نے اور اس کو ہم اس سے اچھی طرح سے پیک کر دیں گے یہ دیکھیں اب آپ اس کو رکھ لیں اپنے بیگ میں یہ بچوں کے سکول بیگ میں اسکول جاتے ہوئے بھی دیں اور آپ سفر میں جا رہے ہیں تب بھی اس سے یوز کر سکتے ہیں اکثر دیکھیں کہ ہماری علماری دروازوں میں اس طرح سے آواز آنے لگتی ہے میں آواز نہیں سنا سکتی تھی آپ کو اور جناب آواز آنے لگتی ہے آواز کو تو سب ہی نے سامنا کیا ہوگا اس آواز سے اکثر ہی ہی ہوتا ہے کافی ٹائم بعد چار سے چھے مہینے بعد دروازوں میں اسے کچھ چانگ آواز آنے لگتی ہے تو بس اس کو دور کرنے کے لئے کیونکہ سردیوں میں فینس جو ہوتے ہیں آف ہو جاتے ہیں تو بہت سناٹا ہوتا ہے اس میں یہ آوازیں بہت بری لگتی ہیں تو بس ہم نے کرنا ہی ہے جو بھی آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس آئل آویلیبیل ہو آپ اس میں دو چار کترے اوپر سے نیچے لے کر ہر سائٹ پر اس میں ایڈ کر دیں ڈال دیں یعنی کہ یہ جو جوڑ ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو مشین کتل میں نے ڈالا ہے اور اس طرح دو چار بار گھومائیں گے آوازیں ختم تو ہے نا زیرو کوسٹ آ جاتے ہیں اپنے ٹپ نمبر فائیو کی طرف جو کہ یہ بھی بہت یوسفول ہے ایک یہ میرے پاس باکس پڑاوا تھا پرفیوم کا آپ کے پاس جو بھی باکس ہو میں نے یہ لے لیا ہے وائپس کا خالی پیکٹ تھا تو اس کا جو لیڈ ہے یہ میں ہٹا رہی ہوں اس پر سے اور میں اس باکس پر چپکا لوں گی تو یہ دیکھیں ایزیلی چپک گیا گیا کیونکہ اس میں گلو لگا ہوتا ہے نیچے بٹ میں ابھی تو اس کو صرف اس کا نشان کٹ کرنے کے لیے لگا رہی ہوں میں اس کو گلو گن سے لگا ہوں گی تو ہم اس باکس کو بنا رہے ہیں ملٹی چوائس اب دیکھیں میں آگے کل والی ویڈیو میں دکھا دوں گے میں نے اس باکس کے لیے کیوں بنایا تھا ابھی جسٹ میں آپ کو اس کا بنانے کا ایڈیا دے رہی ہوں اب آپ خود ہی کل تک ذہن لڑا لی جائے کہ میں یہ میں نے یہ کس لیے بنایا ہے اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائی گا کہ میں نے یہ کس لیے بنایا ہے ٹھیک ہے جی اور اب میں نے اس کو ہٹایا ہے اب میں اس کو ہٹاؤں گی اور ہٹانے کے بعد کیونکہ میں سائز لے کے کٹنگ کر چکی ہوں اب میں اس پر گلو گن لگا دوں گی آپ کے پاس گلو گن نہیں ہیں تو آ جائے گا اب اپنے پھر دوبارہ سے الفی کی طرح ٹھیک ہے وہ بھی نہیں ہیں تو آپ ڈبل ٹیپ سے لگا لیں بٹ ڈبل ٹیپ اتنا ریلیبل نہیں ہوگا اس کے لیے کیونکہ ہم اس کو بائر بار یوز کریں گے کھولیں گے بن کریں گے تو یہ ہٹ جائے گا تو کوشش کریں الفی یا گلو گن لے لیں ٹھیک ہے تو یہ کتنا زبردستہ اورگنائزر بنا ہے اب میں کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یا پھر آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا میں نے کس پرپس کے لیے اس کو بنایا ہے بیسے تو یہ ملٹی پرپس ہے تو بس اسی طرح اپنی اگلی ٹپی طرف آ جاتے ہیں جو کہ یہ سکس نمبر کی ہے اور بہت ہی زبردست ہے یہ بھی اکثر ہم خواتین جب بھی مکسچر بناتے ہیں آلو وغیرہ کا یا آلو کو بھڑتا یا کباب کا مکسچر ریڈی کر رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ ڈرائی سپیسز جتنے بھی ہیں یا ڈرائی مسالے جتنے بھی ہیں آپ ان کو پہلے مکس کر لیں اچھی طرح سے ایون لی جب یہ مکس ہو جاتے ہیں تو پھر جیسے کہ آلو بوائل کے میں ہم نے یہ گیلہ مسالہ ہے انہیں ہم مکس کرتے ہیں سوکھے مسالے میں تو فوراں اس میں جا کے چپک جاتا ہے تو بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے سوکھے مسالے مکس کرنا ہے اور اس کے علاوہ آجاتے ہیں ٹپ نمبر سیون کی طرف یہاں میں نے منایا ہے چکن آلو کے کٹلس اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو کومنٹ کیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ریسی بھی شیئر کروں گی اکثر خواتین جب بھی کوٹنگ کرتی ہیں انڈے میدے یا بریٹ گرمز میں تو یہ کرتی ہیں کہ ایک ہی حال سے کر رہی ہوتی ہے اور بریٹ گرمز میدہ بلکل گیلا ہو جاتا ہے انڈے والا جو بیٹر ہے وہ ڈرائے چیزوں میں چلا جاتا ہے اور ان کو گیلا کر دیتا ہے اور پھر آپ کو زیادہ کونٹیٹی میں یوز کرنا پڑتا ہے کوٹنگ کے لیے تو یہاں دیکھیں وہ جو سیوئیوں کی میں نے یہاں کوٹنگ کی ہے وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوئی ہے اور ایک ہاتھ سے میں گیلے بیٹر میں ہاتھ لگا رہی ہوں اور دوسرے ہاتھ سے میں جو کوٹنگ کر رہی ہوں سیوئیوں کی اس طرح میں نے ہاتھ میں اٹھائے اوپر سے پھیلایا آپ دیکھیں اس میں بلکل بھی میس نہیں آئے گا کوئی گندگی نظر نہیں آئے گی کوئی چپکا پن نہیں آئے گا جو ہم نے یہ آپ اس کو بریڈ کرمز لے لیں یہاں پر آپ میدہ لے لیں تو ہے نا یہ بھی کمال کی ٹپ بہت ہی زبردست تھی اور اس طرح ضرور جھاڑ لیا گریں جسے کہ میں بھی آپ کو جھاڑ کے دکھاؤں گی جتنی بھی ایکسٹرہ اس پر کوٹنگ ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے یہ دیکھیں پھینل زبردست اور زیرو کاسٹ امید ہے کہ پسند آئے گی یہ ٹپ بھی اور ٹپ پسند آئے تو لائک شیئر کریں چینل پر نہ آئے تو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر بلکل نہیں جائے گا آ جاتے ہیں اپنی ٹپ نمبر ایٹ کی طرف جو کہ یہ بھی بہت یوسفول ہے یہ دیکھیں اکثر ہمارے اس طرح کے اورگنیزر رکھے ہوتے ہیں اور وہ جب ہم کسی کام کے لئے آگے پیچھے کریں یا ایک پوٹل اٹھائیں تو وہ ساری ہی گرنے لگتی ہیں تو بس اس کا بھی ایک سلوشن ہے جو کہ میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اکثر خواتین اس چیز سے پریشان ہوتی ہیں تو بھئی اس کو خالی کر لیں کیوں اتنا سارا اس میں ہم نے اکھٹا کیا ہوئے ہیں بہت لوگ کو جب گری رہی ہیں تو ہٹا دیں نہیں بھئی کیوں ہٹا دیں کیونکہ کام کے چیزے اس سے ریوز کریں گے دوبارہ کام میں لائیں گے یہ جو ہمارے کارڈز ہیں کارڈ بورڈ کے پیسز ہیں تو یہ دیکھیں بس آپ انہیں اس میں آرینج کرتے جائیں اور اپنی بوٹلز کو اپنے حساب سے اس میں سیٹ کرتے جائیں تو پھر یہ تو کہیں نہیں جانے والی ہلنے جلنے والی نہیں ہے یہ بلکل یقین کریں کہ سیٹنگ سے ایک جگہ پر کان پکڑ کے کھڑی ہو جائیں گی کچھ بھی نہیں کہیں گی آپ کو یہ دیکھیں آپ کتنا بھی انہیں آگے پیچھے کر لیں اور یہ نہیں گرنے والی کیونکہ ہم نے ان کو صحیح طریق سے کھڑا کر دیا ہے بس تو یہ بھی ہماری لو بجٹ زیرو کاسٹ اور گھر کی ہی چیزوں سے ہم نے دیکھیں اپنی چیزوں کو اس کا حل بتاتے ہیں کہ اکثر خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ چکلا جو ہوتا ہے چکوٹی بیلن وہ اتنا بھاری ہوتا ہے ماربل کا کہ کہیں بھی رکھو تو بلکل ہینڈی نہیں ہوتا سلپ ہونے لگتا ہے بس اسی کا میں حل لے کر آئی ہوں اس طرح کے اگر آپ کے پاس اورگرینزر ہے اور آپ اس کو بارٹلز میں یوز کر کر تھگ گئے ہیں موڈ بیکار ہو گئے آپ کا تو بس آپ نے اس کو کھڑا کر لینا ہے اُلٹی سائٹ سے اور آپ نے یہاں ارینج کر لینا ہے اپنا چکلا بیلن اس کے علاوات جتنی سپیس بچتی ہے اور جو جو بھی اس کے حساب سے آ سکتا ہے سارا کچھ اس میں ارینج کر دیں اور پھر دیکھیں اس کی فائنل لک ماشاء اللہ کتنی زبردست لگے گی یہ دیکھیں اور کتنی ساری چیزیں آگئی اس میں ہماری برشز بھی آگئے ہیں ہمارے سپیشل آز بھی آگئے ہیں ہمارے ہینڈ ویسکر بھی آگئے ہیں اور یہاں پر یہ چمٹا یہ بھی آگیا ہے اور تقریبا درجن بار ہمارے سپونز بھی اس میں ارینج ہو گئے ہیں تو ہے نا زبردستی یہ بھی ٹپ گھر کی ہی چیزوں کو آپ دہیں کس طرح میں مینج کر کر آپ کو دکھا رہی ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ بھی ٹپ میری پسند آئی ہوگی اب دیکھیں جناب جب بھی ہم مارکٹ سے کچھ لے کر آتے ہیں اتنا بھاری ہو جاتا ہے وہ بیک کہ پھر ہم اسے بند کرتے ہیں تو وہ وزن سے اٹھانے کی وجہ سے گراہ اس کی ٹائٹ ہو جاتی ہے پھر کھول کھول کے نا بس نیلز ہی ہمارے ٹوٹنے لگتے ہیں تو بس اس کا سلوشن دے رہی ہوں اس کو دونوں سائٹ سے آپ نے بہت ہی گھما گھما کے ایک دم ٹائٹ سا بنا لینا ہے تاکہ یہ ہارڈ ہو جائے اور پھر وہ جو اس کا لوب بنا ہوا ہے اس میں ہم اس کو دونوں سائٹ سے اندر کی طرف انسٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے انسٹ کرتے جائیں اور یہ باہر کی طرف اس کا لوب آ جائے گا اسے آپ کھیج لیں ہے نا زبردست آسان ٹپ اور یہاں سے نکال لیں اپنے کرٹن پیارے سے اگر آپ چاہتے ہیں میں اپنے گھر ہوم ٹوڑ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ کومنٹ کریں گے انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گے آج جاتے ہیں ٹپ نمبر 11 کی طرف یہ اسی کرٹن کو میں نے لیا ہے اب میں دکھا رہی ہوں آپ کو کہ آپ اس کو ہمیشہ ایک سائٹ تو آپ اس میں کرٹن انسٹ کریں دوسرے سائٹ پہ آپ نے پائپ کو کسی اونچی چیز پر رکھ لینا ہے تاکہ یہ بار بار گرے نہیں سلپ نہ ہو اور ڈسٹرونس نہ ہو تو امید ہے کہ یہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ کرٹن ڈالنے کا بھی میں آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں جو اس طرح کہ جس کے پاس یہ ڈائمنڈ والے کرٹن ہے یہ نکلی والے ڈائمنڈ ہے اصلی نہیں سمجھے گا کبھی ڈاکہ پڑ جائے میرے گھر پر تو جناب ان کے جو پیچھے والے خالی والے ہول ہے ہم نے ان کو انسٹ کرنا ہے پائپ میں اور یہ دیکھیں اتنا پیارا سس کو لک آ رہا ہے تو امید دیکھیں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کے بغیر بلکل نہیں جائیے گا پیارا سا منور سا چھوٹا سا کومنٹ بھی کر دیجئے گا اس سے آپ کی بہن کی حسنا فضائے ہوتی ہے اللہ حافظ